ہلو گائیز السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل تو جی گائیز سب خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی اچھے ہیں خیریت سے ہیں تو جی گائیز آج جمعہ تا جمعہ کے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو ہے کامام سے میں لیمٹ چکی تھی نماز بھی پڑھ لیتی آج تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اور بچے مطلب پڑھ کر آ چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے گائیز چکری نہیں رکھ رہے ہیں بلکل بھی چکر نہیں رکھ رہے ہیں بھوٹھا نہیں جا رہی ہے کل بھی بلوگ اس لیے نہیں ڈالا تھا کیونکہ کل پورا دن ہو چکا تھا مجھے لیٹے لیٹے اب بھی دیکھیں بولا نہیں جا رہے ہیں پتہ نہیں کمزوری سی ہو گئی جنہیں کیا ہو گیا ہے ہارڈ بھی بڑی بھی ہے میری اور جو ہے کل بھی مطلب پورا دن میں لیٹی رہی بی بھی لوگ تھا جنہیں کیا تھا آنکھیں نہیں گھلنے ہی تھی بلکل بھی میری تو اس لیے بلوگ بنانے کا بھی من نہیں کرا اور آج بھی میں ان کے چلو تھوڑا سب جو ہے بلوگ بنا لیتی ہوں بچے اندر ہیں اور جو ہے ان کے پاپا مطلب آ گئے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیے تھے اور ادھر جو ہے میں نے چائے بغیرہ بنانے رکھ دی ہے یہ دیکھئے ادھر جو ہے دودھ بل رہا ہے ادھر میں نے چائے رکھ دی ہے اور جمعے میں جو ہے کامیتنا ہوتا ہے کپڑے بغیرہ دھو ہے تو مطلب خانہ بغیرہ کا ٹائم نہیں ملے ہے تو اب ان کے پاپا جو ہے گرم گرم بریٹ سمو سے لے کر آ چکے ہیں ان کے پاپا ہی گئے تھے کیونکہ بارش ہو گئی تھی تو سارے مکھی جڑی کی چڑھو گئی ہے اور ان کے پاپا ہی لے کر آئے تھے کہنے کے چلو تبیٹ ٹھیک نہیں ہے تو مطلب خانہ بغیرہ نے کھا جاتے تو کھا لے نا یہ موسمبیاں لے کر آئے ہیں آم لے کر آئے ہیں تو میں نے ابھی مطلب رکھے نہیں ہے ابھی میں ان کو دھوکے رکھوں گی کیونکہ میں ٹائم نہیں ملاتا بلکل بھی بلکل ابھی جسٹ میں نفٹی ہوں ابھی میں لے کر جاؤں گی اندر اور بچوں کو کھلاتی ہوں تھوڑا وہ تھم بھی کھا لیں گے ان کے پاپا بھی کھا لیں گے پھر شام میں دیکھو کیا پکتا ہے اور کل میں نے گو بھی گوش بھی بنایا تھا بس میں نے بنا لیا تھا کھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی دے ستے سا کر کے مسلط اللہ حمد دے اور جو ہے پھر اس کے آواز سے جو ہے میں نے یہ رہی درہا ڈانس کر رہی ہے اور یہ ان کے دوست کے بچے آئے ہیں میں یہاں پر کھین لے کے لئے بچوں کو کھلا دیتی ہوں اور کل میں نے جو ہے گو بھی گوش بھی بنایا تھا اور میں نے کیا بنایا تھا بھول گئی میں تو میں بعد میں بات ہوں گیا آپ کو تو جی گائز دیکھئے مطلب یہ دوبارہ سے ابھی میں نے چاہے بنائی تھی آسے آئے بھی تھی بچوں کی نا کھانے پینے کی نے مانگا لیا تھا تو یہ وہ برطن ہے جب تو میں نے دولیا تھا وہ چکے ہیں شام اور ہم اپنا انویٹر لینے کی نے گئے ہوئے تھے انویٹر بھی آ گیا ہے ہمارا جسا خراب اور اتنا صحیح گنے ڈالا تھا تو وہ لینے گئے ہوئے تھا آ گیا ہے اور ادھر جو ہے میں بنا رہی ہوں آلو کی تائری اور یہ دیکھیں یہ وہی والے چاہے ہیں وہ نسبتی کچھے تو میں نے ان کو بھیگو دیا تھا یہ چاہے ہمارے بھیگ چکے ہیں اور ادھر میں نے دو ہے آلو کٹ کر لیا ہے لمبی سلائس میں یہ دیکھئے ہیں اس طریقے سے اور ادھر جو ہے تھوڑا ہمارا چکرن کا کیا نام ہے کیما ہے یہ دیکھیں اور ادھر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر لی ہے اور ادھر دو ہماری ٹیماٹر تے ڈیل ٹیبل سپون ادھرگ لسن کا پیسٹ ہے تین سے چار کالی مرچے ہیں دو لونگے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہمارا زیرا ہے نمک اپنے ٹیسکے اکوڈنگ مرچے ہماری آدھر ٹیبل سپون ہے ہری مرچے دو سے تین ہری مرچے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہماری حلدی ہے تو چلی ابھی یہ بناتے ہیں ہمیں کڑائی رکھوں گی اور ان کے پاپا مینگو بغیر اگر آئیتے ہیں تو میں ابھی فریج میں رکھے رہیتے ہیں دھوکیں ہینگی رکھ دیا تھا ہمیں فریج میں رکھوں گی تو فٹا فٹ سے میں کر دیگوں تو جی گائز دیکھئے میں نے مسترڈ اویل اس میں ڈال دیا ہے اور میں مسترڈ اویل میں بناوں گی بہت اچھے بنے گے جب یہ اچھے ہمارا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو گیس کو پلیس مطلب بن کر دیں گے تو ہم اپنی پیاج جو ہے براؤن کر کے نکال لیں گے پھر اس کے پاس جو سارے مسالے بول لیں گے جیسے جیسے میں کرتی رہوں گے آپ کو دکھاتی رہوں گی اور اس کے اندر جو ہے کڑی ہے کڑی کہاں سے آئی ہے مزبہ کے بول لیں گے اور یہ جو ہے ہمارے تمہارے 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 بول لیں گے پھر ہم آلو بھی ڈال لیں گے تو پھر ہم سے خوڑی در پکا کے طرف میں چاوڑ ڈال لیں گے تو جی گائز دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا مسال اچھے سا بھون گیا تو میں نے چگن بھی ڈال لیا تا آلو بھی ڈال بھون گیا چلیے فٹا فٹ سے ہم نکالتے ہیں سب کرتے ہیں اور کھاتے اپنا کھانا اور چٹنی چار سب آرہی سلا وہ بھی ہو گا کھیرہ سلا سب لے بھراؤ جی گائز دیکھیں ہمارا خانہ پینہ کپکا ہو چکا تھا میں نے بردن بردن بھی سب دو دیئے ہے اور کوکر میں کیا بڑھ نا رات میں تو یہ آم کا مربع بنی ہے میں نے کوکر میں مطلب کٹ ویٹ کے آم بھی رکھ دی ہیں لائے بھی تی پرس ہوگی تو بنانے پا رہی تی اور یہ دیکھے سا سال کچھن کھڑا ہے پھر اس کے بعد سے جو ہے مطلب میں ہفتے کے ہفتے فریج وغیر کلین کرتی ہوں تو میں نے اپنی فریج بھی دیکھے بلکل کلین کر لی ہے اور اسے میں اپنے مطلب آپ اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں تو جی دیکھئے یہ ہماری فریج کلین ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں میں سب چیز آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل ساف ستری ہماری کلین ہو چکی ہے فریج اور یہ دیکھیں سب سمان دکھا ہے ہماری فریج کے اندر یہ ٹپ میں آ گیا اور یہ دیکھئے بودلے اور ادھر بھی بودلے ہیں اور ادھر جو سمان آ چکا ہے ادھر ہمارے مکن گھر دب رہے فریج کر دیتے ہیں بند تو جی جیسے کہ میں آپ کو دکھا تھا فریج بغیر بھی کلین ہو چکی ہے اور مطلب ان کے پاپا لیٹ چکے ہیں اور اب جو ہے مطلب کی میں بھی مطلب یہ پل جائے گا تو لیٹ ہوں گے اور ماشاءالللہ ہمارا کھانا جو بہت اچھا بنا لوگ جو ہے اب اتنا ہی رکھتے ہیں اور جس نے بھی چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل پہ جائیں سسکرائب کریں لائک دیں شیئر کریں کومنٹ کریں گائز مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے بہت سے لوگ سسکرائب کر لیتے ہیں پھر بعد میں سسکرائب لگتا ہے اور میری سانس کھن لے لگی اس لئے میں چوب ہو گئی تھی اور دو ماؤ میں یاد رکھ کیے گا اور اچھی لگے ویڈیو تو دوستوں میں رشتدار میں شیئر کیجئے اور بس اتنا ہی تھا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک دیں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں جگہ سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بلوگ کیسے لگ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ نا چاہتے ہیں تو چلیئے دعا میں یاد رکھ گا تو پھر ملیں